دل آشنا ہے جیگر آشنا ہے دیویا بھارتی نے 1992 میں ایکشن تھریلر فرم وش واتمہ سے بولی ووڈ میں قدم رکھا گوویندہ کے ساتھ ان کی ایکشن اور کامیڈی فرم شولا اور شبنم ان کے کریئر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنی دیویا بھارتی نے بولی ووڈ کیکنگ شاروخ خان کے ساتھ فرم دیوانہ اور دل آشنا میں کام کیا دیویا بھارتی کی موت کے بعد ان کے کو سٹار شاروخ خان نے انڈی ٹی وی کے ساتھ ایک پرانے انٹیویو میں اداکارہ کے انتقال پر بات کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیویا بھارتی کی روح کے لیے دعا گو ہوں جب یہ علمناک حادثہ پیش آیا اس وقت میں دہلی میں سو رہا تھا صبح اٹھا تو پتہ چلا دیویا اس دنیا میں نہیں رہی یہ خبر میرے لیے بہت بڑا چھٹکا تھی شاروخ خان نے یہ بھی کہا کہ میرا گانا دیویا بھارتی کے ساتھ ایسی دیوانگی ہٹ ہو چکا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں سٹار بن چکا ہوں لیکن ایسا نہیں تھا دیویا بھارتی مجھ سے کہیں بڑی سٹار بن چکی تھی شاروخ خان نے اس انٹیویو میں یہ بھی کہا کہ جب ہم دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تو اس وقت میں ایک سنجیدہ قسم کا لڑکا تھا اور دیویا بھارتی مکمل طور پر زندگی کو انٹوائی کرنے والی زندگی سے بھرپور لڑکی تھی اس انٹیویو میں شاروخ خان نے مزید یہ بھی کہا کہ میں نے سی راک ہوتل میں فلم دیوانہ کی ڈبنگ مکمل کی تھی ایک روز ڈبنگ مکمل ہونے کے بعد میں سی راک سے باہر نکلا میں نے دیویا بھارتی کو دیکھا اور ہیلو کہا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا آپ صرف ایک اداکار نہیں آپ ایک ادارہ ہیں میں ان کی اس بات سے متاثر ہوا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے جو یہ کہہ کر گئی ہیں میں نے کھڑ جا کر اس کہاوت کا مطلب تلاش کیا تو سمجھ میں آئی کہ دیویا نے تو میرے بارے میں بہت بڑی بات کر دی ہے یاد رہے کہ انیس سال کی عمر میں جب دیویا بھارتی دنیا سے گئی تو اس وقت وہ ساجد نڈیارڈ والا کے ساتھ شاری کر چکی تھی اور کریئر کے عروش پر تھی اور ایک مزید بہترین کریئر ان کے لیے انتظار کر رہا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں بولی ووڈ ایک چمکتے ستارے سے محروم ہو جائے گا دیویا کو آج بھی ان کے مردہ یاد کرتے ہیں مجھے احساس ہو رہا کہ میں کیلئے نہیں ہوں مجھے احساس ہو رہا کہ میں کیلئے نہیں ہوں